اسلام علیکم ویوز پروپٹی منیجمنٹ سرویسز کے پلیٹ فارم سے خوشحام دید میرا نم فضیل و رحمان ہے ایم دس سی ای او آف پروپٹی منیجمنٹ سرویسز ویوز جیسے کہ ہم نے ایک سیکشن شروع کیا ہوا ہے جو ہے جنرل ایف ایک یوز کا پروپٹی کے اندر جو آپ کے مختلف طرح کے جنرل کوسٹنز ہوتے ہیں ان کو اڈریس کر رہے ہیں ہم اس سیکشن میں اور یہ پورا ایک پلیلسٹ مکمل سے بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ اپنے ان سارے بیسک سوالات کے جواب لے سکتے ہیں جو کہ پروپٹی خریدتے وقت آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا پروسیجر ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پاکستان کے اندر اس وقت ہائرائز بیلڈنگز کا کانسپٹ کافی زیادہ ہو رہے کیونکہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ذرا شہر سے دور ہوتی ہیں اور لوگوں کے بزنسز وغیرہ کیونکہ شہر کے اندر ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ لیں کراچی کے اندر تو یہ طریقہ کار کہیں سالوں سے ہو رہے ہیں مگر پنجاب کے اندر بھی ہائرائز بیلڈنگز کے اندر یعنی ڈاؤن ٹون کے اندر لوگ پروپرٹیز کو خریدنا پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پروپرٹیز اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ پلوٹس تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کے لیے وہاں پہ پھر ہائرائز بیلڈنگز کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں جو کہ سولہ سترہ منزلہ بیلڈنگ بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ملٹیپل سائزز کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اپارٹمنٹس کے اندر جو کٹیگریز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ہی روم کا ہوتا ہے اس کے اندر ہی کچن ہوتا ہے آپ کا سٹوڈیو کچن ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا ایک اٹیچ بات ہوتا ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کمرہ ہوتا ہے پورا اور اس کے اندر یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے ون بیڈروم اپارٹمنٹ ون بیڈروم اپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا ایک سیپریٹ بیڈروم ہوتا ہے ایک سیٹنگ ایریا ہوتا ہے پھر ٹو بیڈرومز آتے ہیں تھری بیڈرومز آتے ہیں اور فور بیڈرومز اپارٹمنٹ آتے ہیں اپارٹمنٹ کی جو پچیز ہوتی ہے وہ پر سکیر فٹ کے حساب سے ہوتی ہے یعنی سکیر فٹ کے حساب سے اپارٹمنٹ کی قیمت ڈیفائن کی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو مروجہ اپارٹمنٹ ہیں ان کی قیمتیں چلتی ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار سکیر فٹ سے شروع ہوتے ہیں یہ اور یہ جاتے ہیں تقریباً کوئی جو بہت مہنگے اور پوش اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ تیس تیس ہزار پیس سکیر فٹ پہ بھی جاتے ہیں کراچی اور لاہور کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بہت مہنگے بکے ہیں اپارٹمنٹس کی صورت میں اس کے اندر کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ اپارٹمنٹس آپ کو فرنیش ملتے ہیں یعنی کہ مکمل ساری اسیسریز وغیرہ لگی ہوں گی اس کے اندر ہوتل اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے آپ صرف اور صرف ان اپارٹمنٹس کو کمپنی مینیج کرتی ہے ان کو رنٹ اوٹ کرتی ہے وہ ہوتل بنتے ہیں اس کے اندر ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں پروپر اور اس کے اندر سمی کمرشل اپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی رہائش بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر وہاں پہ کوئی اپنا آفیس کوئی سالون کوئی اس طرح کی چیز بنانا چاہے تو وہ بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں جیسے بیوٹی پالرز وغیر آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل فلورز کے اوپر ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے اپارٹمنٹس کو یوز کر سکتے ہیں اگر وہ سمی کمرشل میں ہیں یہ اپارٹمنٹس کی بیسک ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر سکیر فٹ کے حساب سے بائنگ ہوتی ہے اپارٹمنٹس خریدنے سے پہلے آپ کو جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے آپ لازمی بات ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جو بیلڈنگز وغیرہ ہیں جو ہائی رائز بیلڈنگز بنتی ہیں یعنی کہ مختلف منزلے بہت زیادہ منزلے ہوتی ہیں مگر ان کی جو فاؤنڈیشن ہے یا بیسمنٹ آپ کہہ لیں یا نیچے سے جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ کوئی اچھے طریقے سے اس کو نہیں بناتے کوشش کریں کہ اپارٹمنٹ آپ جہاں پہ بھی خرید دیں اس کا پہلے نقشہ ضرور دیکھیں کسی انجینئر کے ساتھ ڈسکس کریں بیفور بائنگ کیونکہ یہ آپ کی ہائی رائز بیلڈنگ ہے اور بیلڈنگ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی بیلڈنگ کی کیا میاد مدت ہے کس طرح کا میٹیریل لگیا ہے اس کا سٹیل ضرور دیکھنی ہے جو بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن ہو گیا ڈی ایچ اے ہو گیا یا بڑے بیلڈرز ہیں جو اپارٹمنٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو مروجہ قوانین کو وہ ضرور مد نظر رکھتے ہیں اور ایک پروپر انجینئرنگ چل رہی ہوتی ہے مگر جو اپارٹمنٹ آپ کو کچھ جیسے نظر آتے ہیں جیسے مختلف ایریاز اس کے اندر کہ کسی نے پانچ منزلہ بنا دیا تین منزلہ بنا دیا چار منزلہ بنا دیا تو وہاں پہ آپ کو اپارٹمنٹ خریدتے وقت آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ فاؤنڈیشن کس طرح بنی ہے بیسمنٹ فاؤنڈیشن کا ایک بیسک پلر ہوتا ہے ضرور کوشش کریں اپارٹمنٹ لینے سے پہلے کہ وہاں پہ بیسمنٹ ضرور بنی ہو کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی یہ ہے کہ وہ پائلنگ کر کے ڈگنگ کر کے نیچے تک گئے ہوتے ہیں اور سٹریل سٹرکچر پورا بچھا ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک اور سوال آتا ہے بہت بیسک کوسٹن یہ آتا ہے کہ جی میں نے اپارٹمنٹ لے لیا فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ تو میرے پاس زمین تو میری نہیں ہے اب اس کے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ویوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر اپارٹمنٹ بہت سے بکرے ہیں اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل زمین ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی آنرشپ ہوتی ہے چاہے وہ کچھ ایریے کی ہی الوکیشن کرتے ہیں مگر خدا نہاستہ خدا نہاستہ اگر وہ بلڈنگ کلیپس کرتی ہے تو اس زمین کے اندر اس اتنے پارٹ کا کہ جتنی پرسنٹیج کا آپ کا اپارٹمنٹ ہے آپ اس کے آنر ضرور ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کا یہی بیسک سوال ہوتا ہے کہ جب میں اپارٹمنٹ لوں گا تو اپارٹمنٹ لیتے وقت میری جو بلڈنگ ہے میرا تو پانچوں فلور تھا یا دسوں فلور تھا تو اس کے بعد میرا زمین کا کیا بنے گا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمین کے اندر بھی آپ کو آنرشپ ضرور ملتی ہے اپارٹمنٹ لینے سے پہلے اپنے بلڈرز کی کریڈیبلیٹی کو ضرور چیک کریں بہت سے ایسے پروجیکٹ آپ کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو بڑی اٹریکٹیو چیزیں بتا رہے ہیں کہ بیس لاکھ کا اپارٹمنٹ پندرہ لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ امومن اس کے اندر یہ ہوتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جو چیز بہت سستی ہو اس کے بارے میں ضرور کانشیس ہو کہ یہ کیسے یہ سستی بیچ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی بلڈر کوئی بھی بزنسمن اپنی جیب سے پیسہ ڈال کے چیز نہیں بناتا تو یہ اٹریکشنز جو ہیں جو شروع میں آپ کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں کہ تیس ہزار سے بوکنگ کروائے پچاس ہزار سے بوکنگ کروائے یہ بعد میں عمومن ہوتا یہ ہے کہ یہ فراڈ کے زمرے میں آ جاتا ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ریال سٹیٹ کے کوئی کچھ پراپر بائلاز تو ہے نہیں ہے اس کی وجہ سے پرچیز کرتے وقت آپ کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ ایک اپارٹمنٹ میں نے جیسے آپ کو سکیر فٹ کے حساب سے بتا دیا کہ اگر ٹرولی ڈیلیوریبل میں اگر بات کریں تو ساڑھے آٹھ ہزار روپے سکیر فٹ سے نیچے اپارٹمنٹ فیزیبل نہیں رہتا کیونکہ اپارٹمنٹ کی زمین کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو پر سکیر فٹ کے حساب سے یہ چیزیں آپ نے ضرور بدے نظر رکھنی ہے اپارٹمنٹ کے حوالے سے بہریٹ آن لاہور میں ہم اپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں بہریٹ آن کراچی میں ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروجیکت جو عدد دن بہریٹ آنے وہاں پہ ہم آپ لوگوں کو اپارٹمنٹ سافر کر رہے ہیں اپارٹمنٹ کے متعلق جو بیسک ایک کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کسی بھی فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو زیادہ تفصیلات کے بارے میں ان پروجیکت کے بارے میں جو پروجیکت آویلیبل ہیں ان کے بارے میں اگاہ کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن ملی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس پلی لسٹ کے اندر آپ کو بہت سے اور جنرل قویسٹنز بھی مل جائیں گے جو کہ پروپٹی کے حوالے سے ہیں ویوز بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ